اسلام علیکم ویلکم تو سبا سوے فلوگز تو آج ہم جا رہے ہیں اسلامباد میری بیٹی فرس ٹائم اسلامباد جا رہی ہے میری دو بہنیں جو اسلامباد رہتی ہیں تو میرے ہسپن پیچھے اکیلے تھے تو انہوں نے کوکنگ کی ہے تو انہوں نے مجھے اپنی کوکنگ کر کے ایک ویڈیو بھی جبائی ہے تو کہہ رہے تھے اپنے چینل پر لگانا تو یہ میں ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اس کو انجوئے کیجئے گا اور لائک کمنٹ اور شیئر کریے گا اللہ حاف اسلامباد رہے ہیں جا رہے ہیں کیا خوضی بنا رہا ہوں کیونکہ میری بیٹی وہ جا رہے ہیں اپنی سیسٹر کی طرح تو شام کا وقت ہو گیا ہے تو مجھے بوک لگ گی تھی تو میں نے گیا ہے کہ یہاں سے پہلے اب میں نے سوے کو دھو لیا اس کے بعد عطا نکالا ہے اب میں انشاءاللہ تالہ پیڑے کر کے اور اپنے لیے روٹی بناوں گا تو وائپ کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے لیکن پھر بھی پیڑ کے لیے تو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ تو ابھی میں ادھر پیڑے پنا رہا ہوں یہ میں پیڑے پنا کے اپنے لیے روٹی بناوں گا تو اپنی وائپ کو سرپرائز دوں گا میں کہ آپ کی گھر مجودگی میں میں نے آپ کا کام سنبھال دیا ہے دیکھتے ہیں جی اب کیسی روٹی بنتی ہے اور پیڑے کیسے بنتے ہیں یہ میں نے اب پیڑے بنا لگے ہیں یہ گیس چل گیا جی میری بیٹی اور میری وائپ آج ہی گئے ہیں تو جتنا ہو سکے گا میں کروں گا گھر باقی نہیں تو میں باہر ہی انشاءاللہ تالہ زیادہ کوشش کروں گا گھاری بناوں اور اس کو ویڈیو سرپرائز دوں کہ آپ کی گھر مجودگی میں میں نے ویڈیو بنائی ہے بیچ پہ ہیں سالنو کہہ رہا تو وہ بنا کر لہی تھی میرے لیے اچانک ہی ان کا پروگرام بن گیا میرے بھائی جان سسٹر ہیں وائپ ہیں اور میری بیٹی ہیں یہ جینا نے توڑے پہ روٹی ڈال دیا اب اس کو پکاتے ہیں پھر انشاءاللہ تالہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے توڑے پہ پہ پہلی روٹی ڈال دیا یہ بھیلنا چکنا ہی بولتے ہیں تو یہ پہلی روٹی میری تیار ہو رہی ہے یہ ایک روٹی میری الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے اب دوسری پیسے گھر میں ساتھی نہ ہو اپنا یا وائپ پر اپنا ساتھی وائپ نہ ہو تو مشکلہ تو جیلنے پڑتی ہیں لیکن پھر بھی جہاں جانا ہے وہ جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کافی دیر ہوئی تھی وہ کہیں گئی نہیں تھی میں نے اسے کہا کہ آپ چلے جائیں تو مجھے چھٹیاں بھی نہیں تھی تو میں نے کہا آپ چلے جائیں اگر تو مجھے چھٹیاں ملی تو میں انشاءاللہ تالہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا اگر نہیں ملی تو آپ انجوائے کریں پھر بھی کمی کو محسوس ہو رہی ہے واقعی یار i miss you my wife my daughter اب یہ دوسری روٹی تیار ہو رہی ہے جی میری مجھے experience تو نہیں ہے ویڈیو بنانے گا لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اگر پسند ہے تو پلیس like comment اور شیئر ضرور کیجئے گا میری وائپ کے چینل کو اور اس کو وڑ کریں وہ اچھے سے اچھا اپنا کاؤنٹ کریں میں نے ادھر رکھ دی ہے اور یہ دوسری ڈیڈی ہو گئی ہے اب باری آتی ہے جی سالن جی روٹیاں تو ہماری بن گئی ہیں جی اب ہم ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور اس کو ہم ابھی سالن کرنا ہے گرم سالن گرم کرنے کے لئے ہمیں فلحال سلنڈر بند کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ جاں جاتے بکر میری بیٹی کا کھانا تھا چلتے ہیں خودشو اللہ سو جی کے کچھڑی سو رہی وہ دونے والا رہ گیا تھا وہ زردی میں جا رہے تھے میرے گاری آگی تھی تو دونے والا جو جو ہے تو میں نے کہا آتے رہ گئے سو میں یہ سینل کر رہا ہم سالنگ ڈالیں گے جو سالنگ میں پہلے ہی لے کے آئے ہم ہم اس کو دلی کو سسائے یہاں سے ہم سالنگ لیں گے یہ میری بیگرم شلیوں گوشت میں شلپ نے آگے گیتی بہت ہی مزیدار بنے تھے تو اب ہم سالنگ گرم کرتے ہیں شلیوں گوشت میں بنا کر دیں گیتی ہو سالنگ گرم کریں گے اور آج پھر اکیلے ہی کھائیں گے اب ہم اس کو دشاک کریں سالنگ پیٹ میں آگیا ہے انشاءاللہ یہ میں ساری سپائی انشاءاللہ جب میں وہ دھونگا برطان تب میں سپائی بھی کروں گا وائف میری تو ساتھ ہی کر لیتی ہے لیکن یک دم اتنا کام تو نہیں نہ ہوتا یہ آٹے کا آٹا ہے اس کو میں پہلے میں رکھ کے پھر کھاتا ہوں اس کو پہلے میں رکھ گیا ہوں تو سپائی میں باز میں کروں گا جی میں ابھی روم میں آگیا ہوں تو یہ میں کھانا رکھ لیا جی اپنے آگے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ سمازیتے کھائے تھے میری بیگم کہا گی تھی یہ آپ نے ختم کرنے ہیں تو وہ میں نے تھوڑے سے کھائے تھے تھوڑا سا میں نے کہا بعد میں کھانا بناتے ہیں تو پانی لانا میں بودھ گیا ہوں میں اب پانی لے آئا ہوں یہ میں پانی بھی لے آئے ہوں اب کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور یہ روٹی آگئی اور یہ پانی اور یہ پانی ہے اب بسم اللہ کرتے ہیں اور اسی دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا